اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس سیشن میں ہم سوشل انٹرپنیورشپ پروسس کے بارے میں بات کریں گے اب تک ہم اس بات سے فیملیئر ہو چکے ہیں کہ تمام سوشل وینچرز ایک آئیڈیا سے سٹارٹ ہوتے ہیں معاشرے کو بدلنے کا معاشرے کے مسائل حل کرنے کا آئیڈیا کیا پروفٹ کمانے کے لیے کوئی آئیڈیا جسے ایک پوزیٹیف چینج بھی آ سکے یہ آئیڈیا جو ہے یہ بسیکلی ضروری نہیں ہے کہ ہر اچھا آئیڈیا ایک بزنس اپرچونٹی یا ایک انٹرپنیوریل اپرچونٹی بھی ہو آئیڈیا وہ راو مٹیریل ہوتا ہے جسے اپرچونٹیز کریئیٹ کی جاتی ہیں یہ آئیڈیا کہاں سے آتے ہیں سوشل انٹرپنیورز کا پرسنل ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کسی چیز کے حوالے سے جہاں سے اسے وہ آئیڈیا آئے اس کا ہوبی یا ایوکیشن ہو سکتا ہے کہ جو اپنا وہ فری ٹائم جس طرح سپینٹ کرتا ہے اس کی بہتر یوٹیلائزیشن معاشرے میں بہتری لانے کے لیے آئیڈیا جو ہے وہ کوئی ایکسیڈینٹل ڈسکوری ہو سکتی ہے کہ کہیں سے اس کو کوئی چیز کلک کی آئیڈیا کے لیے سوشل انٹرپنیورز باقاعدہ آئیڈیا ہنٹنگ کرتے ہیں اور آئیڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا ویرنیس یا نیٹ ورکنگ کے ذریعے سے آ سکتے ہیں کوئی آئیڈیا کتنا اپرچونٹی اس میں کا پرٹنشل ہے اس بات کا جائزہ لینے کے لیے اس کو انیلائز کرنے کے لیے سوشل انٹرپنیورز اور ایکسپرٹ جو ہیں وہ سی چینجز کی ٹرم استعمال کرتے ہیں جیسے پرانے وقتوں میں جب نارٹیکل ایکپمنٹ بہت سوفیسٹیکیٹڈ نہیں تھا تو ملہ سمندر کی لہروں ہوا کا روح ستاروں کی پوزیشن دیکھ کر نیویگیٹ کرتے تھے اسی طرح سوشل انٹرپنیورز جو ہیں وہ معاشرے کے مختلف آلات جس میں پولٹیکل سرکمسٹینسز کے کوئی آئیڈیا کسی خاص قسم کے پولٹیکل سرکمسٹینسز میں کتنا ریلیونٹ ہے اس کے ایکنومک سرکمسٹینسز پوورٹی کتنی ہیں مارکٹس کس طرح کی ہیں مانٹری پولیسی کیا ہے سوشل کلچرل اور ڈیموگریفک شیفٹس اور اس کے علاوہ ٹیکنالوجیکل چینجز جیسے ہم نے پیچھے ایک موڈیول میں بات کی تھی بہت امپورٹنٹ ٹرول ادا کرتی ہیں کہ کوئی آئیڈیا جو ہے وہ اپورچونٹی میں ٹرانسلیٹ ہوگا یا نہیں ایک ریلیونٹ کونسپٹ آڈیا کے ساتھ جو ہے سوشل انٹرپنیرشپ کے حوالے سے انووویشن کا ہے انووویشن مینز کہ کوئی آئیڈیا کتنا ڈیفرنٹ ہے کتنا نیا ہے اس میں کتنا مارجزم ہے چیزوں کو بدلنے کا مختلف طریقے سے کرنے کا انووویشن کے لیے جوزف شوپیٹر ہمارے پرانے دوست انہوں نے پانچ ٹائپس جو ہیں آڈنٹیفائی کی ہیں انووویشن کی جبکہ ڈیس نے ساتھ ٹائپس آف انوویشن جو ہیں وہ آڈنٹیفائی کی ہیں نئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے پروڈکٹ کو پروڈیوز کرنے کا طریقہ نیا ہو سکتا ہے ریسورسز نئے ہو سکتے ہیں نئے طریقے کار جو ایکسپرٹ ہیں وہ اختیار کر سکتے ہیں کسٹمر کو اپروچ کرنے کے لیے اور فنڈنگ کے نئے سورسز ہو سکتے ہیں انووویشن بیسیکلی وہ لنک ہے جو آئیڈیا کو اپرچونٹی میں ٹرانسلیٹ کرتا ہے دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے لیکن آپ اسے کس طرح ایمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک اپرچونٹی بن جائے پر چینج پر اپوزٹیف چینج یہ کام انووویشن کرتی ہے اپرچونٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بزنس اپرچونٹیز کے چار کریکٹریسٹکس ہوتے ہیں وہ ویلیو ایڈ کرتی ہے کسٹمر کے لیے وہ کسٹمر کے لیے ویلیو ایڈ صرف کوئی نئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرتی بلکہ اس کے پرابلمز ان کو سالو کر کے اس کی لائف کو بہتر بنا کے ویلیو ایڈیشن کرتی ہے اس میں ابلیٹی ہوتی ہے کہ پروفٹ جو ہے وہ کمائے جا سکے اور اس میں ابلیٹی ہوتی ہے کہ وہ سسٹین کر سکے کوئی ایسا آئیڈیا جو اس طرح سے ایمپلیمنٹ ہو کہ وہ ان چار کریکٹریسٹکس پر پورا اُترے ہم کہیں گے کہ یہ آئیڈیا جو ہے وہ اپرچونٹی کے طور پر ریالائز ہوا ہے اور سوشل اینٹرپنیور جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کو انوویٹیبلی ایمپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے شکریہ کہیں گے موسیقی